اسلام علیکم پیارے ویورز امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خوار و وافیہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھار بلا سے دور رکھے جس کے حلالی سے نوازے ہم سمیز تمام مسلم امتاں امت مسلمہ کا خاتمہ اللہ تعالیٰ امان پر فرمائے آمین سمال میری ویورز آج ہم لے کے آئیں ہیں KFC چیکن زنگر برگر کی سکرٹ ریسپی آپ لوگوں کے لیے آپ نے شروع سینٹر پروگرام کو دیکھنا ہے اور اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا ہے اب ہم اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں جو کہ نہائیتی یمی یمی بننے والی زنگر برگر کا نام سنتے ہیں بچیاں پریشان ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کتنی مشکل چیز ہے کیسے ہم بنائیں تو آج میں بہت ہی آسان طریقہ آپ کے لیے لے کے آئیں ہوں آپ نے شروع سے اینڈ تک پروگرام کو دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا آپ کو بہت مزا آنے والا ہے جی ویورز اب آتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ ویورز زنگر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ہے چیکن کی ضرورت یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہوتا ہے تھائی اور لیک کا پیش کٹھا ہوتا ہے یہ لیک کا جو ڈرم سٹیک ہوتی ہے نا وہ اس کو اتار دیتے ہیں اور یہ جو تھائی والا پارٹ ہوتا ہے اس کا ہم زنگر بناتے ہیں جس میں سے ایک بون ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے نا بون وہ رموو کر دیتا ہے یہ ہمارے پاس ایک پیس آ جاتا ہے تھائی کا جس کا ہم نے زنگر بنانا ہے یہ میرے پاس تقریباً چھے پیس ہے جن کا وزن تقریباً ایک کلو کے لگ بھگ ہے اب اس میں کون کون سے مسالہ جات جائیں گے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا جی اب میں نے ایک کلو کا آپ کو میتھر بتا رہی ہوں سب سے پہلے میں نے کیا لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے لیا ہے ڈیر ٹی سپون نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھوں کا استعمال اس میں زیادہ ہوگا میں آپ کو ڈالتی جاتی ہوں اس سالہ جاتی بتاتی جاتی ہوں ایک ٹی سپون ہے دڑا مرچ ٹی سپون ہے پی سی وی لال مرچ ایک ٹی سپون ہے کالی مرچ پی سی وی دو ٹی سپون ہے سرکا بسم اللہ الرحیم اوہ کھانے کے چمچ ہے لیسن اس میں ادرک نہیں جائے گا لیسن کا پیسٹ اب اس میں ڈال رہی ہوں لیمن اگر بڑا لیمون ہے تو ایک ڈال لیں میرے پاس چھوٹے سے دو چھوٹے ٹی لیمن ہے میں دو ڈال رہی ہوں زنگر برگر کی اصل جو مسالہ جان ہے یہ ہے سوکھا دھنیا میں نے لیا ہے تین چمچ زیرہ میں نے لیا ہے تین چمچ سونف میں نے لیا ہے دو چمچ اس کو میں نے ڈرائے پین میں ہلکا سا روست کر لیا ہے اب اس کو دردرہ سا میں پیس لوں گی یہ دردرہ سا میں پیس لوں گی اور تین چمچ بھار کے میں اس میرینیشن میں ڈال دوں گی پھر یہ میرینیشن اچھی طرح اس میں مکس کر کے کام از کام اس کو ہم نے ایک گھنٹے کے لیے رکھنا ہے سٹے دینا ہے اس کو تقریباً تین کھانے کے چمچ یہ مسالہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس کا ہے ہاتھوں کا استعمال آپ نے اچھے سی ہاتھوں کو واش کرنا ہے اس کے بعد یہ سارے جتنے یہ پیس ہے نا اس پر سارا مسالہ یہ اچھی طرح کوٹ کر کے ایک گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو ریسٹ دینا ہے فریج میں رکھنا ہے باہر نہیں رکھنا ایک گھنٹے کے بعد پھر آپ کو ملنے جی ویواز الحمدللہ چکن دیکھیں ہمارا یہ میرینیشن ہو گیا تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا میرینیشن کا کی رکھا ہوا تھا اب ہم نے اس کی کوٹنگ کی طرح کرنی ہے یہ آپ نے بڑے ہی غور سے یہ والا سٹیپ دیکھنا ہے جو آپ کے کرمز بنیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا واقعی زنگر برگر بنائیں اچھی طرح اس کو میدے میں دبا دبا کے اتنا بھی دبانا کہ اس کے پیس ہی علاق ہو جائیں سارے ٹھیک ہے اچھی طرح ایسے اوپر نیچے کر کر کے ہلکا ہلکا ٹاف کرتے جائیں دباتے جائیں اس کو ایک سے دو منٹ تقریباً آپ نے اس کو ایسے کرتے رہنے ہیں یہ کیسی سٹائل کا زنگر برگر آپ کو بتا رہی ہوں یہ سیکرٹ ریسپی ہے آپ نے بہت اور سے دیکھنا ہے یہ دیکھیں بیواز تقریباً دو منٹ میں نے اس کو اچھے سے دبا لیا اوپر نیچے ٹاسک کر کر کے اب اس کو جھاڑنا ہے ہلکا سا جھاڑنے کے بعد ہم نے پانی میں اس کو ڈپ کرنا ہے میدہ بلکل پلین ہے اس میں میں نے کوئی چیز نہیں ڈالی پانی میں ڈپ کر کے اچھی طرح پانی اس کا اچھی طرح نمو ہو جائے اب ہم نے پھر سے میں دیکھی اچھے سے کوٹنگ اس کو کرنی ہے ٹھیک ہے اچھے سے اوپر نیچے کر کر کے ہلکا ہلکا دبا کے تقریباً دیڑ سے دو منٹ یہ عمل ہم نے دورانا ہے دیکھیں دو منٹ میں نے اس کو ٹاسک کیا اوپر نیچے یہ دیکھیں مارشاللہ آپ نے بلکل ایسے ہی کرنا ہے اسی ریسپی کو فالو کرنا ہے اسی طریقے کو فالو کیجئے گا بلکل پی ایسی کا بلکل ٹیسٹ ملے گا آپ کو ویسے بلکل جوسی ہوگا ویسے کرنچی ہوگا اب آپ نے آئل اتنا گرم کرنا ہے کہ ہمارے ہاتھ یہ جو ہاتھ ہے نا بس یہ ہیٹ محسوس ہو بھی ہیٹ آ رہی ہے ہاتھ پہ اتنے فاصلے پہ بہت زیادہ گرم ہوگا تو اوپر سے جل جائے گا درمیان میں سے جو چکن ہے وہ پھر گلے کا نکچہ رہ جائے گا اب آپ نے اس میدے کو اچھے سے جھاڑ دینا ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک منٹ تقریبا آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے تاکہ اس کے کرم جو اچھی طرح بن جائیں جان آجائے اچھے طرح اس میں آج پہ سات سے آٹھ منٹ میں یہ زنگر ہمارا پیار ہو جاتا ہے ایک منٹ ہو گیا میں نے اس کو ٹچ نہیں کیا اب آپ کے سامنے میں اس کو چھیڑی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی سے آپ اس کی لک دیکھیں سبحان اللہ اب اس کی میں سائٹ زرہ تیز کروں گی ٹھیک ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ایک زنگر مارا پیار ہو گیا اس کو آپ اس کو آپ نے چھلی میں پانچ منٹ کم از کم رکھنا ہے تاکہ اس کا تیل اچھے سے مو ہو جائے برگر ہم نے گرم کر لیئے کھا سواسی نے روز کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لگائیں گے اس پر مایونیز اپنی پسند سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہو اچھے مایونیز لگ گئی اب ہم رکھیں گے صلاحات پتہ سلاحات پتہ میں رکھ دیا ہے اب ہم رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنا اس پیزنگر دیکھیں ماشاءاللہ اتنا کرسپی ایبی سے کمال کا ماشاءاللہ یہ تھوڑی سے میں نے بند کو بھی ڈال دیا اگر آپ یہ ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے سکم بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی زوری نہیں ہے یہ بسم اللہ جی ویورز کے ایف سی سٹائل برگر ہمارا زبردست تیار ہو گئے بلکل وہی ٹیسٹ وہی اس کا جوسی پن وہی کرنچی پن کمال کا ٹیسٹ ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے پھر اس بات پہ ایک سبسکرائب تو بنتا ہے شیئر بھی کیا کریں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں موسم بہت زبردست ہو گئے انقریب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو فش کی بھی بہت زبردست ورائیٹی ملیں گی اور کمال کی ڈیشن ملیں گے آپ ضرور آپ دیکھا کریں پروگرام کو تو انشاءاللہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے فی امان اللہ